میرے بھائیو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدبت میں ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نازل نہیں ہوا پھر اس فرشتے نے اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدبت میں سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے نمبر ایک فاتحة الكتاب یعنی سورة الفاتحہ اور نمبر ٹو خواتیم سورة البقرہ سورة البقرہ کی آخری آیات اب یہاں پہ عربی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ خواتیم ہے اور عربی میں جمع کم از کم تین سے شروع ہوتی ہے عربی میں واحد ہے اس کے بعد تثنیہ ہے اور پھر جمع جیسا کہ مشرق یہ سنگلر کا سیگہ ہے اور مشرقین دو مشرقیں اور مشارق تین یا تین سے زیادہ مشرقیں تو یہ خواتیم کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی اٹلیس تین آیات تو یہ وحد حدیث ہے جس میں سورة البقرہ کی آخری تین آیات کا ذکر آیا ہے جو آج ہم نے کور کرنی ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے لے کر آن ورڈ اینڈ تک ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے اور یہ سپیسیفکلی ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہیں جو بلو کارڈ کے اوپر ہم نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رات کے وقت صورت البکرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفائد کر جائیں گی ہر چیز سے کفائد کر جائیں گی یعنی کسی قسم کا اور وظیفہ جو کسی بھی وہ کام کے لیے کرتا ہے شیعتین کو بھگانے کے لیے جنات کو بھگانے کے لیے مسیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے تکلیف کے ازالے کے لیے ہر چیز سے یہ کفائد کرے گا یہ ایک وظیفہ صورت البکرہ کی آخری دو آیات اور جو میں نے سے پہلے حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی جس میں ایک فرشتے نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نوروں کی بشارت دی صورت الفاتحہ اور صورت البکرہ کی آخری تین آیات اس میں آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو شخص بھی صورت الفاتحہ یا صورت البکرہ کی آخری تین آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس میں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا تو وہ تو بڑی بہترین دعائیں ہیں چاہے صورت الفاتحہ ہو یا صورت البکرہ کی آخری تین آیات وہ دعائیں بھی ہیں تجدید ایمان بھی ہیں ہر حالے سے اہم ترین آیات ہیں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بھی دو ہزار سال پہلے اپنے پاس ایک کتاب لکھی تھی لوہیں محفوظ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پیدا ہوا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے یعنی اس کے بعد لوہیں محفوظ پیدا ہوا اور جو کچھ ہو چکا یعنی قلم کی اپنی پیدائش اور قیامت تک ہونے والی جو تقدیر سے لیٹڈ چیزیں تھیں ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے لوہیں محفوظ میں وہ قلم سے لکھوا دی تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے بڑی جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے مخلوقات کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات درج فرمائی تھی ان میں سے آخری دو آیات سورة البقرہ کی نازل فرما کر سورة البقرہ کو مکمل کیا یہ کوئی عام آیات نہیں ہے ایک اور حدیث ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر فضائل قرآن والا جو چپٹر ہے امام نسائی کی دو کتابیں ہیں بسیکلی تو ان کی کتاب ایک ہی ہے سنن نسائی القبرہ جس کی تلخیص کر کے سنن نسائی صغرہ لکھی جو ہم سنن نسائی جیسے کہتے ہیں ان کے شاگرد تھے امام ابن السنی انہوں نے اس کو کم کیا تھا وہ جو اریجنل کتاب ہے اس میں آلماسٹ بارہ ہزار حدیث ہیں اس میں کئی ایک چپٹرز الگ سے بھی اردو زبان میں پرنٹ ہو چکے ہیں وفات النبی ایک چپٹر ہے خصائص علی اسی کا چپٹر ہے فضائل قرآن اس کا چپٹر ہے عمل اليوم واللیلہ صبح شام کے اذکار اس کا چپٹر ہے سن نسائی القبرہ اس میں جو فضائل قرآن چپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے سورة البکرہ کی آخری دو آیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی اور یہ جو آخری الفاظ ہے کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں جو میں نے پہلی عدیث پیان کی ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیات اس دنیا میں نازل نہیں ہوئیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلکہ شب مراج نازل ہوئی ہیں آسمانوں پر صحیح مسلم کے اندر موقوفاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حدیث ہے یعنی ان کا قول کہ شب مراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین انعامات دیئے تھے نمبر ون پانچ نمازیں نمبر دو سورة البکرہ کی آخری دو آیات اور نمبر تھری جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے لیکن الٹی میٹلی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے یعنی جس نے ایک اور حدیث میں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جس کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا لیکن یہ بالکل اینڈ پہ ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے ہی جنت مل جانی ہے واللہ وعالم وہ ہزار سال لگیں لاک سال لگیں کروڑ سال لگیں وہ اللہ کو بتائیں اللہم اجرنا من النار آمین یہاں تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا جی خیر ہے دیکھی جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انہی سے کہا جائے نا کہ آپ دس سیکنڈ کے لیے محبتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو نہیں رکھ سکتے اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں دیکھی جائے گی ایک پھیرہ ہی لگے گا تو بس یہ دیوانگی کی سوچ ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے